السلام علیکم میں سمارٹ ٹیک ایکسپارٹ یوٹیوب چینل پر آپ تم دوستوں کو خوش شام دید کہتا ہوں دوستو آج میں آپ کے لئے ایک ویڈیو ٹیٹوریل لے کر رہا ہے جس میں ہم آج کسی بھی بینک جو پاکستانی بینک ہیں اس میں نیشنل بینک یو بیل اے بیل ایچ بیل اور اس قسم کے جو پرائیویٹ بینکس ہیں بینک کا پنجاب سٹینڈر چارٹر بینک فیصل بینک یہ تمام بینکس جو ہیں وہ آئی بی اے این آئی بین کا ایک ہوتا ہے اس کو کیسے جنریٹ کریں گے مختلف بینکس کا مختلف پروسس ہوتا ہے آئی بین آپ کو کیوں ریکوائیڈ ہوتا ہے انٹرنیشنل بینک آکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے جو کہ انٹرنیشنلی ڈیزائن کیا جاتا ہے اور جو آن لائن جو پیمنٹس ہوتی ہیں جو اگر آپ باہر بھیج رہے ہیں باہر سے لے رہے ہیں یا آپ آن لائن پیمنٹس کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو آئی بین کی ضرورت ہوتی ہے آپ کس طریقے سے اس کو جنریٹ کریں گے کریٹ کریں گے پاکستانی بینکس کے ذریعے میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر میری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کو تمام ویب سائٹ کے جو یو آر ایلز ہیں وہ آپ مل جائیں گے آپ ان کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو وہ ری ڈاریٹ کر دے گا ان کے پیجز کے اوپر ابھی میں ون بائی ون کر کے آپ کو پروسس بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے ہیڈ کلر کے بٹن سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ یہ گنٹی کا بٹن بناوا ہے گنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پوش کر دیں یہ نوٹیفیکیشن آئیکن کا بٹن ہے جب بھی میں ٹکنالوجیز کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو ان کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملیں گے بروقت اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے دوستو میں اپنی سکرین پر آگیا ہوں کمپیوٹر کی سکرین پر یہاں google.com.fp کے میں نے کھولا ہے آپ ٹھیک ہے میں one by one کر کے سرچ کروں گا بینک اور پھر آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے آپ اس کو کریٹ کر سکتے ہیں یہ سب سے پہلے میں نے جو لنک اوپن کیا ہے یا یو بیل کا ہے میں نے کوتایا کہ میری اس ویڈیو کو دسکرین میں موجود ہوں گے سارے لنک آپ وہاں سے کر سکتے ہیں یہاں ہم جو جنریٹ جو ہے اکاؤنٹ نمبر آپ کریں گے کس طریقے سے جنریٹ کریں گے کیا آپ اکاؤنٹ نمبر جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آئی بی این نمبر کرنا چاہ رہے ہیں آپ سیلیکٹ کریں گے میں آئی بی این نمبر سیلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی برانچ کون سی ہے موجود ٹھیک ہے ہم کہہ جاتے ہیں ہماری برانچ یہاں پہ یہ موجود ہے اس وقت کوئی بھی برانچ جو آپ کی سیلیکٹ ہوگی آپ سیلیکٹ کر لیں اس کا کوڈ ہوگا آپ کا اب آپ یہاں نیچے اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے جو آپ کا اکاؤنٹ نمبر اس طریقے سے یہ موجود ہوگا یہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے یہاں آپ یہ لکھیں گے کہ آپ کا جو کیپسٹرہ کوڈ ہے وہ آپ لکھنے کے بعد جو ہی سبمیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کا آئی بی ای این جو ہے نا وہ جنریٹ ہو جائے گا یہ کس طریقے سے ہوگا یہ جنریٹ کیا اور یہاں لسی ایکس یہ کیا اور سبمیٹ کے بٹن پر کلک کیا یہاں یہ آرہا ہے نمبر یہ اکاؤنٹ نمبر آرہا ہے یہ آپ کا ویریفیکیشن یہاں کوڈ لکھا تو یہ آپ کا کوڈ یہاں آٹومیٹکلی جنریٹ ہو گیا یاد رکھیں یہ آن لائن سرچ کر رہا ہوگا اکاؤنٹ نمبر اگر آویلیبل ہوگا تو یہ کوڈ جنریٹ کرے گا اگر میں یہاں سے ایک ڈیجر اس کا چینج کر دیتا ہوں اور یہاں چیک کرتا ہوں تو اگر یہ اکاؤنٹ اس برانچ میں موجود ہوگا تو وہ کوڈ جنریٹ کرے گا اگر آپ کا کوڈ ہوگا وہ جنریٹ ہو جائے گا نیکس پہ اگر آپ آ جاتے ہیں تو یہ آئی بی این نمبر اسکری بینک کا ہے پہلے ہم نے یو بی ایل کا کیا تھا اسکری بینک کا بہت سمپل سا ہے پلیز اینٹر 13 ڈیجر اکاؤنٹ نمبر ٹھیک ہے 13 ڈیجر کا جو اکاؤنٹ نمبر وہ آپ یہاں لکھیں گے اس کو ایکسپٹ کریں گے اور جنریٹ کر دیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی ہی یہ جنریٹ کوڈ ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر ہم جائیں گے فیصل بینک کا جو یو آرل ہے وہ یہ موجود ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ آکاؤنٹ نمبر لکھیں گے یہ آکاؤنٹ نمبر تو یہاں جنریٹ ہو جائے گا آٹومیٹکلی اب انہوں نے تھوڑی سی تفصیل دی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے یہ بیکے ہے ڈبل زیرو ہے یہ فیصل کا کوڈ ہے بینک کا یہ برانچ کوڈ کی ڈیٹیل ہے یہ آپ اس طریقے سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ فیصل بینک کی ڈیٹیل ہے اگر آپ سٹینڈڈ چارٹرڈ بینک کے اوپر جائیں گے ٹھیک ہے یہ سٹینڈڈ چارٹرڈ بینک کا ہے آپ اپنا یور اگزسٹنگ اکاؤنٹ نمبر ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا یہ آپ کے پاس انٹرنیشنل بینک کا جو ہے ایم سی بی کا پروسس آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کس طریقے سے وہ سیلیکٹ کریں گے اور آپ یہاں سے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں کچھ بینکس ہیں جنہوں نے صرف پروسس بتایا ہے کچھ بینکس ایسے ہیں جنہوں نے طریقے کا بتایا ہے جیسے یہ والا ہے برانچ کوڈ اگر آپ یہاں آپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ برانچ کوڈ ہے آپ اکاؤنٹ ٹائپ سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں آپ اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے جو بھی آپ کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے اس طریقے سے اور کلکولیٹ پر کلک کریں گے تو آپ کا آئی بی ای ای نمبر یہاں جنریٹ ہو جائے گا یہ آپ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے ویلیڈ اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوگا ان ویلیڈ لکھیں گے تو یہ جنریٹ نہیں ہوگا اسی طریقے سے ہم اس بینک دبائی بینک اسلامی دبائی اس پہ آئیں گے اس پہ بھی اسی طریقے سے پروسس ہے کہ یہاں آپ اکاؤنٹ نمبر لکھیں ایکسیپٹ کریں جو ہی ہو کریں گے 24 ڈیجٹ کا کوڈ آپ کا جنریٹ ہو جکا ہوگا یہ تمام کے تمام لنکس جو ہیں میری ویب سائٹ کی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مجود ہیں یہ اب میزان بینک پہ آگئے ہیں میزان بینک میں بھی اسی طریقے سے اگر آپ یہ سلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کونسی برانچ ہے آپ یہ برانچ سلیکٹ کرتے ہیں ٹین ڈیجٹ کا یہاں نمبر لکھتے ہیں اور یہاں پہ لکھنے کے بعد جنریٹ کریں گے تو اس کا ای بھی یہ نمبر جنریٹ ہو جائے گا ایس بیل کا لکھیں گے تو ایس بیل کا بھی اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے تو یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ جنریٹ ہوگا سب ویب سائٹس والوں نے جنریٹ اور ویلیڈیٹر الگ الگ بتائے ہوئے ہیں یہ آگیا نیشنل بینک کا آپ یہاں سے برانچ سلیکٹ کریں گے برانچ لکھنے کے بعد یہاں کاؤنٹ آپ پہ لکھیں گے تو یہاں آٹومیٹکلی آپ کے پاس کوڈ آ جائے گا اس طریقے سے ٹھیک ہے اگر آپ سرچ کریں گے تو یہاں پہ آئی بی ای 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 نمبر آپ کا شو جائے گا ای بی ال کا آپ لکھیں گے تو یہاں آپ جائیں گے تو یہ آپ کے پاس ای بی ال کا فارم موجود ہے یہاں آپ کو سکسٹین ڈیجٹر کا نمبر لکھیں گے تو جنریٹ آئی بی ای ای نمبر پہ کلک کریں گے تو آپ کا جنریٹ ہو جائے گا انہوں نے دیٹیل تائیوئی ہے پہلے پی کے کوڈ ہے پھر چیک ڈیجٹ یہ ڈیجٹ ہے آپ کے ٹو ڈیجٹ ٹھیک ہے کنٹری کا ڈیجٹ یہ بینک کے کوڈ ہیں اور یہ آپ کا سکسٹین ڈیجٹ کا اکاؤنٹ نمبر ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا دس مفصلے بینک جو ہیں موسٹلی جو یوز ہوتے ہیں ان کے یو آرل اس وقت ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں اور اب مہاں سے آپ جا کر بہ آسانی آئی بی ای ای نمبر جو ہے جو انٹرنیشنل بینک بینکنگ ٹرانزیکشن کے لئے یوز ہوتا ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں امید آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی میری اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں اور ساتھ میرے یوٹیوب چینل سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں السلام علیکم